موسیقی نمشکار آدھاب میں ہوں وسیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ ہردوئی جلے کے سانڈی تھانا چھتر میں ایک کشوری کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ دشکرم کے پریاس اور چھڑ چھاڑ کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑتا کی ماں نے جب ماملے کے شکایت کی تو دبنگوں نے پیٹ کر اس کا پیر توڑ دیا اور تھانے میں نائے ملنے کے بجائے اسے وہاں سے بھگا دیا گیا پیڑتا اپنی ماں کے ساتھ ایس پی کے پاس پہنچی اور اپنی گوہا لگائی ایس پی نے ماملے کے جانچ کر کروائی کے آدش ایسو کو دیئے ہیں ایس پی آفیس پہنچی پیڑتا تھانا چھتر سانڈی کے ایک گاؤں کی ہے اس نے ایس پی کو جو شکایتی پتر دیا ہے اس سے سانڈی پولیس کی لچر کار پڑھالے ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہے پیڑتا کشوری کا کہنا ہے کہ دس سیدنبر کو اپنے گھر میں اکیلی تھی سیوش قریب دو بجے گاؤں کا ہی بینود اس کے گھر میں گھوس آیا اور اکیلی ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ جبریہ دشکرم کرنے کا پریاس کیا اور چھڑ چھاڑ شروع کر دی جب وہ چیخی چلائی تو گاؤں کے آنے لوگ آ گئے جس کے بعد وہ دھمکی دیتے ہوئے بھاگ نکلا ماملے کی جانکاری اس نے جب اس کی ماں آئی تب اس کو دی آروپ ہے کہ جب اس کی ماں نے اس ماملے کی شکایت اس کے پریجنوں سے کی تو بینود دربیند دھیرج آسیس نے اس کی ماں کو مارا پیٹا اور اس کا پیر توڑ دیا اس کی جانکاری جب بھائی کو لگی تو وہاں پہنچا بھائی پر بھی قاتل آنا حملہ کیا گیا ماملے کی سوچنا یوپی ہنڈرٹ کو دی گئی سوچنا پر پہنچے پولیس نے اس کی ماں کو سی ایسی سانڈی بھیجوایا جہاں سے اسے جلا سپتال ریفر کیا گیا اور بھائی کو تھانے کی پولیس نے حوالات میں بند کر دیا آروپے کی جب پولیس کو بتایا گیا کہ ماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے تو سولہ کا دباؤ بنا کر وہ اس کے کاغذ لے کر لکھا پڑی کر بھائی کو جانے دیا گیا لیکن اس کے ماملے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی پیڑیتا نے اس پی سے ماملے میں کاروائی کی ماں کی ہے اس پی آلوک پرداشی نے بتایا کہ ماملے کی جانچ وہ کاروائی کے آدیش دے دی گئے ہیں جانچ کے بعد اچھت کاروائی کی جائے گی مطلب کو ڈالے کو ڈالے لے کے تو پڑھار کرو اب یہ کے بعد مہیاں مطلب یہ آپ تھانے پہنچے تھانے میں یہ کوئی ذنبائی نہ گیا رپٹائی دو اور پکر بند کر دو آج آپ کہاں آئے ہو کس آج تو کپتان صاحب یہاں ہیں تو یہاں پہ ملے ہو کیا انہوں نے آسواسن دیا ہے اب آسواسن کا آسواسن کا آسواسن اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی سکرین پر دکھرے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں